اعوذ باللہ و امن الشیطان الرجیم بسم اللہ و احرامان الرحیم سلاما اولونا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و اکلنا محمد سلاما نعرے تکبیر دھیر تشریف فرما ہیوے باجمات با آواز بلند نعرے تکبیر نعرے رسالت سبول نعرے رسالت نعرے حیدری با آواز بلند حیدری سلوات بر حسین علیہ السلام محمد دعا ہے تاریخ رات کو روز روشنچ تبدیل کرنے والا خالق سادی عبادت قبول فرماوے سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹچ حکیر جائیں کیڑے کون ٹائم تے رزق دے ونالا رازق مومنین کو اپنے شوا کسے دا محتاج نہ کرے بھائی حبیب اور انہ دے برادران اور جملہ مومنین دیے محنت مال قبول فرماوے مجلس ازاد دے بانیان دے مالک درجات بلند فرماوے بھائی حبیب دے خاندان دے جملہ مرہومین اور بالخصوص چاچہ غلام رسول مرہوم دے مالک درجات بلند فرماوے مالک انہ دے بھائیاں دے جوڑ سلامت فرماوے مالک توفیقات خیر اچھ برکت عطا فرماوے تو سجدنے تشریف فرماوے حاضرین اچھ کوئی مومن اگر بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرماوے کوئی مومن بے اولاد ہے تو مالک حیاتی والے بچڑے عطا فرماوے ملنگ سیندے نیک دلی ہوائے جو مالک پورے فرماوے مالک بھائی محبوب حسین کو حیاتی والا ماتمی عطا فرماوے مومنین دے بچے امتحانات دے رہین مالک دینی دنیاوی امتحانات اچھ کامیابی آتا فرماوے سب تو اہم دعا ہے وارث کائنات منتقے میں آل محمد جلد ظہور ہوئے اللہ ساکو مولا دی زیارت دے قابل بناوے انہ تمام دعا واندی قبولیت واسطے باجمات سلوات ادا کر چھوڑا سا آو بسم اللہ آو بسم اللہ امتدائی مجلس یہ سارے قریب نہیں ہوئے تھی آن دے جی تھا بیٹھے ہوئے اے ہی میں ڈوڑو قدم سہیں بزرگ جیڑے بہر بیٹھن تو سب ہی اگر اندر تشریف گھننا ہوتا ہو میں نے خیال ہے یہ گرمی کوئی نہیں موسم چھڑا ہے لگیا ہو سارے حضرات اندر اے ڈوڑو قدم اباق دیو نا تسو سارے تھوڑا جی مجلس تا محول ترتیب بناو نا مہربانی سے مہربانی سارے لگیا ہو مہربانی 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 سے مہربانی توجہ ہے میرے پاس اسے کیونکہ اج باوی زکاد دا دن نے توجہ ہون میرے پاس اسے راوے دیں تو زکاد دا مہیدہ اے مخصوص ہے امام سامن غریبان دا زامن والی خورشان امام رضا بادشاہ دنان تھوڑا جی مجلس تا محول بنے سو تا میں ارز کرے سے مخصوص بھائی حبیب مخصوص دن ہیں ایام امام رضا ہیں ہے اپنے دور دا محمد نام علی لکب رضا ہے تہے الہدیاں رضا من دا مالک ربان دا حاضر بیٹھے توجہ ہے سہی میرے پاس اسے الہدیاں الہدیاں رضا من دا مالک سید امام رضا نام علی لکب رضا جڑے بزرگ بیٹھے ہوئے دو دن مجلس جاری راسی مولا دے مدہ اپنے اپنے رنگ جیوٹی ادا کردے راسن اور امام رضا بادشاہ دے فضائل کمالات بیان کردے راسن تو جڑے بندہ ابتدائے مجلس سے چپڑے مقدر ترہ جاگدہ بیٹھے محصوم کو پوچھا گیا ہے مولا رضا دا مطلب کیا ہے رضا دا مانا کیا ہے مولا فرمائن دے نے کوئی حقمان ہے توجہ ہے مرے پاس اسے کوئی حقمان ہے مولا ڈسو تا صحیح رضا آدے کہکو ہیں مولا فرمائے جہن دے اللہ راضی ہوئے اوکو رضا کھاویندہ جگہ بہنی آزے ہو سن جہن دے اللہ راضی ہوئے اوکو رضا کھاویندہ مولا کوئی بھی امانا ہو مولا فرمائے جہن دے ہوتے مخلوق راضی ہوئے اوکو بھائی جن رضا کھاویندہ اچھا مولا کوئی بھی امان نہیں ہے مولا فرمائے ہاں بھی امان نہیں ہے مولا کیا ہے مولا فرمائے جہن دے ہوتے اپنے محب راضی ہوئے اوکو رضا کھاویندہ مولا کوئی بھی امان نہیں ہے مولا فرمائے دے ہاں ہے مولا جسو کیا مانا ہے مولا فرمین نے ونج اعلان کر دے جاندے ہوتے اللہ راضی ہوئے او کوئی رضا کھا ویند ہے جاندے ہوتے مخلوق راضی ہوئے او کوئی رضا کھا ویند ہے جاندے ہوتے منن آلے راضی ہوئے او کوئی رضا کھا ویند ہے ونج اعلان کر دے جاندے ہوتے اپنا دشمنی راضی ہوئے او کو رضا کھا ویند ہے ایہا ایہا جاندے ہوتے میر بان ایہا توجہ ہے میرے پاس ہے بھائی اور امام رضا باد سے آدھا جیڑا اے سفر ہے ہی نا اے خورسان دا سفر ابھی بھائی خورسان پہلا نام ہے ہون جیڑا مشہد اندہ پہلا نام ہے خورسان اس علاقے کو خورسان آکھ ویند آئی چلو مشہد دا مانی نصیب انیا مشہد عربی اچھا باغ کو آکھ ویند جیڑا رضا نے باغ لائے تو وجہ ہے میرے پاسے مشہد باغ پہلا نام ہے خورسان یہ تو مدینے آل سیدان دے کمال ہیں بکہ چومین تا مکہ مکرمہ بنا چھوڑیں دن جیڑا بندہ جاگ دا بیٹھے یسر بنین تا مدینہ منورہ بنا چھوڑیں دن جیڑا بندہ حاضر بیٹھے کازمین بنین تا شریفین بنین کومیچ بنین تا مقدس بنین نجفت بنین تا اشرف بنین جی کربلا بنین تا وہ کو مولا بنا چھوڑیں دن جگہ ہے بھئی جگہ ہے اور مجھے لئے مولا دا سفر ہے نہیں سہی اس سفر اچھ مولا نے اپنے اختیارات لسن ایک کی جمل پڑھنے اندھے بعد اپنے مقصد پہ آنے اختیارات لسن مولا نے اپنے اختیارات جو میں رضا دے اختیارات کیا ہے مولا نے مامون کنس ہے مامون تیری حکومت فقط جسمت ہے میں رضا او بادشاہاں جہن دی دلنہ تے بھی حکومت ہے جہن دی ذہنہ تے بھی حکومت ہے رضا دس ہے میری پانی تے حکومت ہے میری مٹی تے حکومت ہے میری پتھر تے حکومت ہے جگہے بھائی جگہے نیاز ہو سن اے جڑا نیشہ پور دے زائر بیٹھے گواہی دے سن ایران دے زائر بیٹھے نیشہ پور اٹھ بھی بھائی جان جتے مولا دی قدم گاہ ہے نیشہ پور اے انہیں روڈ چڑھ دے نا اچھ آڑا لے پاسے اے ونوے روڈ درمیان اچھ پتھر دے اوٹھ پڑے کھڑے اتے ساوے رنگ دے پر دے بڑے کھڑے اے نا گواہی دے سن بھائی پتھر دے اٹھے انہوں تے ساوے رنگ دے پر دے اے مولا دے محملان دے شبیح ہیں جگہ مولا مدینہ تو خورسان تشریف گھر گئے انتے نیشہ پوری چھو لنگ گھن نہیں بیٹھے یار ہاگے اب تو دائے مجلسے توڑا ماحول بناو بابا مجلس مولا لنگ گھن نہیں تو نیشہ پوری چھو اے مولا دے محملان دی اب رارخانے شبیح ہیں لیڈے محمل بنے کھڑے ساوے رنگ دے پر دے اپنے دور دا محمد پی لنگ دا ہی نیشہ پوری چھو جگہ بھائی اپنے اولونا محمد یار سارے جو محمد ہیں کلونا محمد جو ہیں بابا اپنے زمانے دا محمد پی لنگ دا ہی نیشہ پوری چھو ریویتہ ڈھیر مل دیا چوی ہزار تری ہزار اسی ہزار یا ہیک لکھ چوی ہزار عام مومن نہیں محدث بھائی جن کٹھے تھے محدث کاغذ کلم دوات گھن کے انتوجہ میرے پاس سر آگئے کاغذ کلم دوات گھن کے محدث چیڑڑی کٹھے تھے تے آکے مولا دی سواری کو ویڑ گئے مولا مہربانی کرو اج کسمت نال سادھی کسمت کھل لیے اپنے دور دا علی سارے شہر چھائے سرکار مہربانی کرو اوہ سا محدث ہیں کوئی حدیث لکھاؤ پتہ نہیں کہ اڑا بند ہے جڑا جاگدہ نہیں بیٹھے مہربانی کرو کوئی حدیث لکھاؤ بھائی جڑا پہلا محمد ہائی اون کلم دوات منگا ہائی مسلمانہ ڈتہ نہیں آج ایس دور دے محمد منگا نہیں آپے جا کے آئے کھڑے پتہ نہیں کہ اڑا بند ہے جڑا حاضر نہیں بیٹھے اس محمد نے منگائی بھائی جان مسلمانہ نہیں لیتا جڑا اے دور دا محمد منگا نہیں آپے سید جا کے آئے کھڑے مہربانی کرو حدیث لکھاؤ اچانک محمد دا پردہ ہتے زمانے لیتھے کامر امامت میں محمد چھو تلو کیتے مولا لیتھے مولا نگاہ دوڑائی محدثین کلم دوات ہتے جا کے کرتا سامنے منتظر کھڑے جو ریزال لکھوے سین مولا نے او حدیث لکھائیے مولا فرمائے سنو اپنے دور دا پہلا محمد توانے کول منگ دا رہا آئی تسا کلم دوات نتا نہیں یہ بندہ حاضر بیٹھے میں منگا نہیں تسا آپے گھنائیو لہٰذا میں رضا کوئی نویں گاہل نہ لکھویں دا لکھویں دا اوہا گالاں جیڑی پہلا محمد لکھاونا چاہندہ آئی پہلا محمد لکھاونا چاہندہ آئی انہاں کسا ہی لکھاؤ گال سنو اے زاکر گھر لوگ بیٹھیں میرے سامنے دو روزہ میں دلے سومنے ہیں علماء تو پچھو میں میں اپنے حرفان لفظ ہندہ آپ زامنے ہیں پڑھ دی جاتے میں کدی نہیں آکھا جو علماء دے سارت قرآن رکھا نہیں میں پڑھ دا تا میں حوالہ ہی آپنے اندر آنے ہیں خود لیبریری دا مالکم پنج نسلن تو حسین دا دا کے رہاں دیکھیں بھئی ہر حدیث تو ہندے ایک سلسلہ راوی اندر سلسلہ ہندے جی میں سنے فلان کول ان سنے فلان کول ان سنے فلان کول تو ان سنے رسول خدا کول یہ اندر سلسلہ یہ حدیث امام رضا لکھائیے محدثین نے لکھے اس حدیث دے سلسلے کو سلسلہ تو زہب سونے دے وچہ مڑھنالا سلسلہ زہب عربی ہے تو سونے کو بھائی جانا کھا ویندر یعنی این حدیث دے جتنہی راوی ہے کوئی راوی غیر معصوم سارے راوی معصوم ہیں سنے رضا پیے فرمین دے لکھو میں سنے اپنے باب موسیٰ قازم کول انہ سنے اپنے باب جعفر سادر کول انہ سنے اپنے باب امام محمد باکر کول انہ سنے اپنے باب زین العابدین کول انہ سنے اپنے باب سید شہدہ کول انہ سنے اپنے بھیرا حسن مجتبا کول انہ سنے اپنے باب علی مرتضہ کول انہیں سننے اپنے سردار محمد مصطفیٰ کو محمد مصطفیٰ پہ فرمین دیں اللہ پہ فرمین دیں لا الہ الا اللہ حصہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ میں الہ دہے کو قلعے فمن داخل حصہ نہیں جیڑائیں قلعے چھ داخل تھی آمنا بے عذابی وہ میری عذاب تو بچ ویسی رضا پہ فرمین دیں ولیکن شرط ہا و شروط ہا لیکن اس قلعے چھ داخل واسطہ ہی کو جو شرطن ہی میں سینے تے ہاتھ مارے رضا سینے تے ہاتھ مارکی آدھے وَآَنَا مِن شُرُوتِهَا اُنَّا شَرْطَئِن چُو ایک شرط میں رضا ہاں مہربانی مہربانی اُنَّا شَرْطَئِن چُو ایک شرط میں بولو ایک شرط میں رضا ہوں جڑا بندہ اپنے مقدر ترہ جاگ دو بیٹھے بھئی لائلہ کے لائے جڑا ہی قلعے چھ داخل تھی یا اللہ دے عذاب تو بچ گیا لیکن اس قلعے چھ داخلیں دیں شرطہ ہاں ہر بندہ داخل تھی ہی نہیں سکدا اُنَّا شرطیں تُو ایک شرطے رضا پہ آدھے میں رضا دی ولایت اُنَّا آپ انصاف نال سے جڑا رضا دی ولایت بغیر بندہ قلعے چھ داخل نہیں تھی سکدا علیدی ولاد بغیر کین داخل توجہ ہے بھائی سرچا میں دیکھیں میں نے پاس ہے بھائی اچھا جی اتنیشہ پوریٹ سرکار سرکار نے رس ہے کہ میری دلہ تے حکومت میری پتھر تے حکومت میری پانی تے کیسے لے رسانے جیلے حدیث لے گئی دیئے مہد سینہ کے سرکار مہربانی کرو اج نماز دوسرہ پڑھاؤ نہیں بیٹھے آگر یاد بھائی نماز ہے تو سا پڑھاؤ اے وضو دے مہتاج نہیں ہوں دے وضو ہی واسطے کریں دن جو وضو نہ کریں تا تے کسا کو پتہ ہی نہ ہو یا وضو ہوندہ کیا ہے مہتاج اے وضو نہیں ہوں دے سرکار فرمائے پانی گھننا ہو سرکار پانی تا موک گئے سرکار وقت اے بھرنا پوسی ویندیں بھار رہاں دیں ریزا مسکرہ کے فرمائے دن موک گئے تا کوئی گہل نہیں اسا پانی تے مہتاج نہیں پانی سادہ مہتاج ہے جو بندہ حاضر بیٹھے یہاں لیا اور جیڑے نیشہ پور دیزائر بیٹھیں سارچوائے دکھائے میرے پاسے پانی سادہ مہتاج ہے ریزا نے وضو واسطے ہاتھ ودھائے ریزا تا ہاتھ ودھائے زمین جو جسم پانی کا جاری تھا ہے ریزا نے در سے تیری جسمت حکومت ہے ساری پانی کے بھی حکومت ہے جیڑے بندہ حاضر بیٹھے مولا نے وضو واسطے پتھر دی پڑی تے قدمین رکھیں اجیاں تا ہی چشمہ جاری ہے ظاہر گواہی بیٹھے دینن مولا نے پتھر تے نوہے قدم رکھیں وضو کرن واسطے ریزا نے تجدید وضو واسطے پتھر تے قدم رکھیں احترام امامت ہے یا چلو ہی چاکا رو پہ امامت تو پتھر موم تبدیل تھے جیڑے پتھر موم بنے ریزا دے قدمہ دے نشان پتھر چلا گئے ہیں توجہ میری پاس ہے توجہ میری پاس ہے آج بھی پتھر موجود ہیں مومنین زیارتاں بھی کہا رہا ہے نیشہ پورش قدمین دیکھا ہیں جیڑے نہیں دیکھا ہیں انہیں اتھا تصویریں ہیں جو نشان لٹھے ہوئیں جو ریزا دے قدمہ دے پتھر تے مولا نے وضو کی تے نماز پڑھائیے نماز مکی ہے چلو ہی پی جملہ بس بھی ہے پڑھا جاؤ نماز مکی ہے نا صحیح تے علاقے دے کبھار کٹھے تھی کہ آگئے ہیں کبھار کہ کوئے دے نا مٹی دے تھاں بڑا منا لے روس گئے ہو امام رضا دے اختیارات کھڑا پڑ داں کوئی بندہ کمی نہیں ہوندہ اے تیرے سارے بنائے ہوئیں آتے کو فرمان رسول سنو رسول خدا بیٹھن مسجد نبی سامنے ایک جنائی میں مسجد نبی دے بارو گھوڑے تھے چار کے لیں گے اسلام نہیں کی تا پتہ نہیں کیڑی وجہ آئی ایک صحابی نال بیٹھا ہوا کہ سرکار لٹھے ہوئے کمی جو ہا کوئی خاندانی ہوندہ سلام کر کے بندیا نبی دے چہرے تل جلال ظاہر تھے مولا فرمائے خبردار ایک کوئی کمی نہ پی آکھیں کم کمی نہیں ہوندہ نبی فرمائے تے کوئی لسن کمی کون ہوندہ مولا فرمائے کم کمی نہیں ہوندہ کمی ہوئے جہاں دے دل تمہارے بھیرا علی دی ولایت نہ ہوئے اے دری تو روسہ بیٹھے میں کیا کھڑا پڑا توجہ ہے میرے پاسے بھائی بھائی کمہار کٹھے تھی کہ آخری بات کمہار سائیں کٹھے تھی کہ بھائی جنہ آگئے ہیں کمہار کٹھے تھی کہ آگئے مولا مہربانی کرو اچھاں بڑھے نے ہیں مٹی دے برطن تھاں مٹی دے پورے شہر کو سپلائی کرنے ہوندہ آخری بات ہے بھائی مکی کھڑی تے سرکار مٹی تھا ہے کوئی نا اوہ ونینا پوندے فلانے پہاڑے ہیں اتھا کوئی مٹی لب دیئے جیڑے خچاریاں کھوتے گھینوینے ہیں مٹی لدن واسٹے او آنے آنے رستے پانی کوئی نے اک سار تا مارویندن کئی دھان دیلتے مٹی ڈھائی ویندی اولا لدنی پوندی کئی خچار مارویندن مہربانی کرو کوئی دعا مانگو ہا اتھاں کوئی مٹی نکلے ہا مہربانی کرو ہا آج کسمت نال اپنے زمانے دا علی آیا کھڑے زمانے دا محمد آیا کھڑے مہربانی کرو کوئی موجزہ بکھاؤ سرچہ میں نگاہ اے امامت اٹھئیے مولا فرمائے تے دیڑھے تُٹھیے مولا فرمائے ہون دیکھو پہاڑ پتھر دا نہیں پہاڑ مٹی دائے توجہ ہے میرے پاس ہے پہاڑ پتھر دا نہیں پہاڑ مٹی دائے رضا دس سے ساری مٹی تے بھی حکومت آج بھی او پہاڑ موجود ہے باقی سارا سلسلہ پتھران دے پہاڑ ہیں درمیان جھکو پہاڑ جڑا جی مٹی دائے رضا دس زندہ موجزائی توجہ میرے پاس سے راوے بھائی تھوڑا ماہ ایک دواز کھولے بابا پہاڑ مٹی دائے امام نے دس سے اور آج بھی بھائیں دیکھ رضا دی حکومت تے جنہ میں پہلی بار گیاں نا مشہد مقدس تو میں بڑا حیران تھی ہاں نا بھائی دیکھ کے صبح نماز تو فوراں بعد سورج تلو کی تے اتا نوبت تے نکارے پائے ہیں ودے ودے مارو جا کو سنیندے آسے نکارے اور نکارے تے چوٹ پائے تو پورا گھنٹا دیٹھ نکارہ وجدہ رہے فجرے لے ودو دیگر دی نماز تو بعد تے مغرب تو پہلے آیاتی ہوئے زندگی ہوئے دیگر تو بعد تے مغرب تو پہلے ود امام رضا دے حرمیت ود نکارے تے چوٹ ایک سو چونہ کلے دا حرمی مولا دا ایک سو چونہ ایک کر دا پہلے ایک سو نہا ایک کر دا چار ایک کر ہنو بدھائے لے یہاں بندہ حاضر بیٹھے ساڑھے چار مربیت حرمی رضا دا سورج تلو تھی ون تو فوراں بعد دو غروب تھی ون تو پہلے نکارے پہ بج دیا ہیں سائی؟ تو جمل بھائی اتاو دا آلے میں دین ہے پاکستان دا میں ہوں دے کول پوچھا ہے میں آکے ہیں سائی؟ پاکستان ہے تے سب کو وجہ ون کوئی نہیں گئن دا تے ایتھاں فجرے لے نکارہ پیا ویدہ ہے شاملے لے نکارہ ویدہ ہے ان دے وجہ چاہے آلے میں دین مسکرا کیا دے زاکر صاحب اصاب فجر دے ٹائم تے اڑو دیگر تو بعد نکارہ وجہ کے کائنات کو لسندے پہ ہیں دنیا والو آؤ دیکھو رضا ہے دا ودہ باد جائے سجھ بھر دے ہی رضا دی جا گئی رچے سجھ بھر دے ہی رضا دی جا گئی رچے توجہ ہے میرے پاسے اُبھر دا بھی رضا دی جا گئی رچے اور اسے رضا دا فرمانے وَلَّا سَوَا بَيْ حُسَيْن دَ رُومَن سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ وقت نہیں کدھی زندگی باقی تشہادت امام رضا دی میں آپ پڑھ سا ہوں فَضَائِلْ مَنْ پَرْنِن کل پڑھیونی یہ شہادت جیڑے زاکر دے نصیب چھوسی پرسی امام دی شہادت جتنے مات بھی بیٹھے ہوئے حُسَيْن دَ رُومَن وَدَ سَوَا بَيْ اِدَ وَدَ غَرِيبِ اَكْبَرْ دَ بَابَا جنجی لاشتے بھینی نہیں رونی سبحان اللہ سبحان اللہ دھین آلی دین راضی ملک وارک اِدَ وَدَ غَرِيبِ اَكْبَرْ حُسَيْن جنجی لاشتے بھینی نہیں رونی کربلا دے جنگا لچ میں کروڑ واریاں کھوں بابا موت سستی آئی زندگی مہنگی آئی تدائی مجلسے زین مسائے بیچ رکھے کربلا اچھ موت سستی جیون مہنگ آئی حسین دی حالتے چھاتی تے اکبر دا خونے ریش مقدس تے علی اسغر دا خونے سارج کربلا دی خون آلود مٹی ہے مرتجر دیاں واغن ترٹی ہوئی ہیں ٹبے کربلا دی لتھا بیٹھے اُبھے دی ہوا لمحے پہی لنگ دیے لمحے دی ہوا اُبھے پہی لنگ دیے مظلوم دی حالتے قبضے تلوار تے متھے سبوہن قدوسن دی تصوی زبان تے جاریے تاریخہ دیئے اسے دیں بیرے علم اچھ زافر دی ہائی شادی جیڑا بندہ زینی طور تے مجلسے جھ حاضر بیٹھے زافر دی ہائی شادی زافر دی شادی دے کانڈی تے مات بھی بیٹھے زافر دی شادی دے کانڈی جین لنگ دے پہیائن آمیر نامی جن نے نال حکسف قوم جنات دی نالے خطے کربلا تو پرواز کریں دے گزرن دید پہی نے کل ہا مری جانا لے لکھا مارا نالن اُتھائیں آمیر نے پرواز روکی ہے جن ہوا و اچھ مولک تھی کہ روک گئے آمیر نے جتھے قوم جنات دو انہیں دے پاس دیکھا دے زمین تے دیکھو نا کوئی ایسا آشک توحید نظر آن دا وے جین دے سجے پاسے بھیراوانیا لاشن کھبے پاسے پترانیا لاشن کانڈ دے پچھوں بھتری جے ستے پین اللہ دی تصویح بیٹھا پڑھ دے اللہ مان اللہ مان مزاج بنا بابا مسائب دہ دھیاں لی دیاں راضیوں میں لکھوارا مطرانیا لاشن دی آدھے چبے کے تصویح خدا بیٹھا پڑھ دے کوئی ڈسدہ وے ایسا آشک توحید جنہ دن نہیں ڈسدہ اندازے کھڑے لین دن بزرگ بیٹھیں چہرے میرے سامنے درجات بلند امین میرے دادا فردوسی ہے پاکستان بابا نظر حسین جھنڈیر دے انہوں دا لکھو یا خون دے کلم دا دوڑھائی فرمین دی راندین جن ہوا اچھ کھڑن اندازے کھڑے لین دن جو کون تھی سکدے فرمین دی راندین ایک آکھا یاقوب نبی ہے بے آکھا نا ادری سے بے آکھا نا زکریہ ہے بے آکھا نا جرجی سے آمیر آدھے تُسھا سارے غلط کھڑے آ دےو اے آدھے آمیر تون رسا سچ کیا ہے آمیر آدھے جی من خون دے اتنہی نبیاں دی ری سے آدھے بیٹھا پتھر جھلیں دے چھپ کر کے کوئی سپردہ خاص رئی سے اللہ مان اللہ مان اللہ مان جی من خون دے اتنہی نبیاں دی ری سے بیٹھا پتھر جھلیں دے چھپ کر کے کوئی صبر دا خاص رئی سے ادنا لہن دے ہیں پچھ دے ہیں کون غریب ہے دیں آلی دیں راضی اومنی لتھین اے ایونا اللہ کھڑین زین اچھا بڑا میں مظلوم دی حالتے ہیں جننا اللہ کے لتھین آمی رہ دکھڑے دنیا دے ظلم دا نشانہ میں دے سلام ہوئی سید متھا نہیں چاہتا اتھائیں سر رکھ کے آدھا بیٹھے آمی رہے ہیں میڈے سلام ہوئی ادھے بندے خدا امام جنبی جیڑا میڈے نا تو واقف ہیں غریب آدھے چھڑا نا نا جاندہ ونینا میں اڑائی آئی جن تے توں پی اوے نے ارمانے میڈے اکبر کو برکھ سکھا گئی اللہ مان اللہ مان تے یاری کر رہا ہے تدا میں ملک پر رہا رکھ ونینا میں اڑائی آجی بسم اللہ بابا میں اڑائی ونینا ہی جن توں پی آوے نے ارمانے میڈے اکبر کو برچھے کھا گئی اللہ مان نبی ہیں جا امامے سیدہ دے توں رسا تو اکو قوم جنات کو کلمہ کہیں پڑھایا آئی آدھے میڈے مرشد علی پڑھایا آئی حسین پچھے علی نے کتنے پتران آدھے اٹھارہ بچڑے ہیں امام کتنے ہیں آدھے دو امام ہیں ودہ حسن آئی دے تبییت دا امیر آئی چھوٹا حسین آئی دے مزاج دا غریب آئی اسے لے مظلوم متھا چاکے آدھے میکو سنیان میں حسین آ قدمت ہتھلا کے آدھے دسا کہیں لوٹ پائے گئی ہے غریب آدھے نانے دی امت مرین دی رہی آدھے اللہ واسطے دسا دشمنی تو آدھے کوئی عیسائین آل آئی غریب آدھے ارمانی اور روین دے ماران آلے نہ عیسائین نہ یہودین کلمہ پڑھ کے مرین دے کھڑے اللہ مان اللہ مان اللہ مان قدمت ہتھلا کے آدھے ایک حملے دی اجازت بھائی جان ایک حملے دی اجازت غریب آدھے نہیں حالی میں کرنے ناچاندہ برو دے معاشر لوگ میرے نانے کو گلہ دے ون حسین سا کو جنہ تو مروایا ہے توروان الامرو فوق العدب حکم کا درجہ عدب سے بالا ہے امام نے حکم لیتے چھوڑ کربلا چھوڑ تیری انتظار پیٹھین دی آمیر ٹوڑن لگے غریب آدھے میرے آخری سنے ہی کیڑا زافر کو میرے سلام دے ون او کو آکھیں چاہا سردار دا بچڑا پی آدھاوی ضرورا ماہا جے میڈا اکبر جیندہ ہوندھا اللہ مان اللہ مان اللہ مان بس انتیاری کرتے میں پہلا وین شروع پیا کردھا زافر دی ہے شادی زافر دی بھائی جان شادی ہے بزرگی میں پڑھ دیا زافر دی شادی ہے پندال وسیع و عریض پندال بنا ہوئے اچھے مقام تے تخت رکھا پے قوم جنا شادی آنے تبل وگ دے پین بگل وگ دے پین قوم جنات کو پتہ ہی نہیں جو زمانہ اجڑ دا پے زافر کو پتہ نہیں جو پیر مرین دے پین زافر دی شادی ہے بہن دیر انتظار پھین دی رہی عامر دی انتظار نہ مکی قوم نے مجبور کی تا زافر بہن دیر تھی گئی ہے دور دا پاندھی ہے عامر پاندھ ڈھیر آئیس تھوڑا مائک کھولیں بابا دور دا پاندھی آئی پاندھ ڈھیر آئیس دیر تھی گئی ہو سی مجبور تھی کہ ماں نے زافر کو سیرہ بدھے ہک سیرہ گلچ ہک سیرہ سرتے اچھے تخت آکے قوم نے زافر کو بلائے اس سلح کے آلے جاں تخت باندھ پی آئی یا حق کا لائے اجڑ گئے غریب اللہ مان اللہ مان وین کر کے روم نازہ دار دی شان ہے بابا یہ میں زافر سر چاکے ڈٹھے یا حالت کیڑیا مرد سر اٹھا کر لی اور یہ گربان چاک تھی اور آدھے آم میرے تیڑا کوئی قضیہ تھی گیا آئی میں کو پیلے دسیاں میں تاریخ ودھا چھوڑا آم میرہ دے میڑا قضیہ نہیں تھی آتونڈ ساتھ کو سردار قائم بنایا ہے آدھے میرے مرشد علی بنایا ہے آدھے علی دے کتنے پتری مامائن آدھے ڈوئی مامائن ودھا حسن آئی جڑا طبیعہ دا میرہ آئی چھوٹا حسین آئی جڑا مداز دا غریب آئی اچھا وین کر کے آدھا کڑے سہرہ تروڑ اندھے اکبر دی جانج لٹی جئی ہے آدھے اکھینا لٹھی آنگا اندھے گھوٹ مارے گے آدھے لاشاند گھوڑے پہ بھٹ گے سہرے ریت اللہ مان اللہ مان جی بابا جی بابا لکھوار آدھے سہرہ تروڑ اندھے اکبر دی جانج لٹی گئی ہے اللہ مان میں جو لکھوارا کندھیا لی دیا راضیوں میں سہرہ تروڑ اندھے اکبر دی جانج لٹی گئی ہے لاشاند گھوڑے پہ بھٹ گے آدھے میں کچھ سمجھ نہیں ہے یا میرے توں رسا کہیں دی جانج تے کتھا لٹی ہے آدھے از زافر میں تیری شادی واسطے آن دا پھی آئیم کربلا دے خطے تو گزریاں میں جٹے کلہ غریب ہے جیڑا مرین دا پھی ہے لکھا مارے نالن چھڑاوانا لکھوئی نامے لہے کے پتہ کی تے تیرہ مرشد ہو سائینا زافر آدھے رسا غازی کنگی آدھے بازو کلم ہو گئے آدھے کوئی بھی یاد دارت رسا آدھے اکبر کو برچی کھا گئی کال شمدی لاؤش تے گھوڑے بھاڑ گئے زافر آدھے کوئی بھی یا حال دیوار تے تگر ماری آم میر اچھا وین کر کے آدھے کیا دا سام کلہ لائی پھینی نال آدھے دھی دروازے تے آکے آدھے کھڑی اینا ماری دے چھڑا مانالا کوئی نائی آدھے ایمر دیئے تا پانی پلا کے مار جی جی بابا جی میں لکھوار میں کلہ لائی بھینی نال اللہ مان اللہ مان دھی آلی دی راجی لکھوار کلہ نائی بھینی نال آئے نا زافر نے ماہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھے ہائے امیڈا اللہ قدمہ تے ہاتھ رکھے جنہیں مات بھی میں چھوے قدمہ تے اطلاق کیا دے میں اچازت نے مرشد کلہ پھی امرین دے ماہ دیئے شاہ لگی نی فارک ناوی زافر نے اپنی فوج نال آئے زافر آدھے جنہ میں کربلا پہنچا اے اووے لائی جنہ حسین حال میں ناصر دی صدا دیتی بیٹھائی آئے اوے دا اللہ حال میں دا ہوکا دیتی بیٹھائی ارضی سماوی مخلوق مدد واسطے آئی کھڑی آئی درندے آئے کھڑے آئین پرندے آئے کھڑے آئین چوپائے آئے کھڑے آئین سماوی مخلوق آئین فرشتے آئے کھڑے آئین ہونگر ماتم کریں تا اپنے بزور کبلہ جھنیر صحب دا جملہ پیا پڑھ دا فرمین دے رانے زافر آدے جہ میں سنے آئے اس رفیل کھڑا دا اجازت لے تمہیں سور کو پھوکا مار ہوا دا موکل کھڑا دا اجازت لے میں تتیوہ گھولا ساری فوجاں سارا جبریل کھڑا دا اجازت لے میں فرش الٹا چھوڑا اچھا وین کر کے آدھائی ملتا جو چاوہ میرا کوئی اکبر ولن سیدہ دے ملتا جو چاوہ میرا کوئی غازی ولن سیدہ دے سارے جمرن میرا کوئی غازی اللہ مان اللہ مان جی بابا جی بابا لکھو لکھوار دیاں لی ملتا جو چاوہ میرا کوئی اکبر ولن زافر آدے میں کچھ چھی ملاتے جہاں ملی ترائی میل سید یا چھی میل زافر آدے میں کچھ جہاں ملی سوچیندہ کھڑا اگو مخلوق آئی ارضی سماوی مخلوق اس آئندی مدد واسطے لبے کا کھانا ہی کھڑی آئی چھی میلاتے زافر آدے میں کچھ جہاں ملی امام ہوندے ہی ہوئے جیڑا دلان دے راز جاندہ ہوئے زافر آدے سوچیندہ کھڑا ام جو کی میں بولا یا میڈے کن تیارا دے زافر آگے ادے ہاں مولا میں تاگیاں دساو تیری حالت کئیں بنایے کمر جھو گئیے دید مک گئیے روکے کھڑا دے نیوی دیٹھا زافر کربلویت تے میڈا اکبر زین توں لہنگا میں کو لگ دا مینا رپیہ اے مسجد یک سادہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان دھی آلی لکھوارا کم ہتھ لیں چوڑو میں جنو کر جائیں آلی دیا راوی ادے مولا ہتھم لے دی جازت پہاڑی مسائب دا ایک حملے دی جازت غریبہ دے نہیں اگر زافر کوئی اگر آمیر کوئی چورم تیرہ حصہ کربلہ اچھ کوئی نہیں زافرہ دے مولا میں چانا بروز معاشر میں شودہ کربلہ نال مہشور ہو امام فرمین کمر سینہ کرے توں بروز معاشر سادہ نال ہو مولا کرنا کیا ہے غریبہ دے آج نہیں لڑنا آج کربلہ چھوڑ کل فجرے لے والاویں اکبر دی ماں اکبر دی جان شام پہی نیندیو سیدہ دے ماملہ نال سفر کریں دا ونے میڈیاں بینی دے پردے بنیں دا ونے سیدہ دے اکبر دی جان شام پہی نیندیو دوڑا واپس والاے روندہ ہویا زافر واپس والاے جنہاں واپس آئے بیرے علم دا ہمیں دی دی گے اتنے تے ہی تے ساراں کول سن دیو جو زافر کربلہ گیا تے حسین والایا آ جھنڈی ران دی زاکری دی محنت سن ماں جو بھیج آئی تے واپس والا ہے ماں ہی کو جاک ہے جنہاں واپس والا ہے ماں ہی کو لفظ آکھ ہے جگرتے ہاتھ رکھے انہیں ماں پتر دے چہرہ رٹھے زافر دنے کے آدھی ہیں زافر پوچھ سکھ دیاں تُو والا ہے اوہ کس گئے اس علاقے آلے ختم ہو گئی مجلس اللہ مدکہ سمیں زافرہ دے اماں اجازت نہیں دیندہ اماں مطلح حکم آئی جو کربلا چھوڑ آدھی یہ حکم تے کو ملے حکم کو تا نہیں ملے اللہ مدکہ سمیں ہنزا فر دی ماں نے اپنی فوج نہ لئے دادی اور اپر دیرانن پرواز کرینے کرینے اوہ فرمے دیرانن جڑا ماں زافر دی آہ پہنچیا ہائی تانگ حالات سیدان دیا ہائی سیج خاتون جاننے دیتے اوہ مہمان ہائی بھا تمہاں دیا ہر پاسے تبلانو خوشی آلمان بھائی جتنے ماں بھی بیٹے اوہ زافر دی ماں بی بی دے کو لائیے کتما تیات لاؤ کے آدھیا ہائیں بی بی تیڑے حسین دے وڈے ارمان تیڑے غازی دے وڈے ارمان دے ساتھا سہی درد کیڑا روین دے اوہ جوان دے رنی غازی دے سین اوہ جوین کر کے آدھی بیٹھئے ابباس دا قاتل اوہ میرے خیمیاں ویچ باؤں دیر کھڑو تا لی ہی ہمیں کو آدھائی تیڑا کین کی ایزاں میں